الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ مولانا اللہ زیم آج یہ بندہ عجز حضرت کنزل علاماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم علیہ کے مرکز پر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آپ کے محترم بھائی اور عالم اسلام کے نام ورعالم دین شیر اہل سنت حضرت مولانا محمد عابد جلالی رحم اللہ کے وسال کی تازیت کرنی تھی اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند فرمائے آپ نے بہت کلیل وقت میں دین کی بہترین انداز میں خدمت انجام دی اور اہل اسلام کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کے چراغ روشن کیے اور اسلام کی خدمت کے لیے نمائی خدمات سر انجام دیں اللہ تعالی آپ کی ان خدمات کو شرف قبولیہ سے نوازے اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلی مقام سے سر فراز فرمائے حضرت علامہ جلالی صاحب ناکردہ گناہ کی پاداش میں قید و بن کی بہاریں دے کر واپس تشریف لائے ہیں اللہ کی ذات ان کی استقامت میں اور برکت نازل فرمائے اور غیب سے آپ کی مدد فرمائے تاکہ یہ سرمایہ آئے اہل سنت تعدیر اسلام کی خدمت سر انجام دے سکے جہاں تک بات ہے اس مسئلہ کی جس کو سبب نزاہ بنایا گیا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے چودہ سو سال سے یہ تیہ شدہ اصول ہیں عقائد اہل سنت کوئی آج ترتیب نہیں دیے جا رہے جب یہ معاملہ تیہ ہے کہ اہل سنت کے قریب انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ مقربین کے علاوہ اس روح زمین پر کوئی معصوم نہیں ہے تو اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام اولئے کاملین اور سادات اکرام سب شامل ہیں یہ بات کسی اختلاف کا سبب تو نہیں ہے جب یہ تیہ ہے کہ معصومیت نہیں ہے خطا اور غلطی واقعہ ہو سکتی ہے بلا شک اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے اور وہ ان تمام عاملات سے سلامت جائیں تو پھر وجہ اختلاف اور نزاع اہل سنت کے لیے مزید انتشار اور کمزوری کا سبب بن رہا ہے میری علماء اہل سنت سے اور مشاق عظام سے یہ دردمندانہ اپیل اور درخواست ہے کہ ایک کنٹرول اور کمانڈ کے تحت جماعت اہل سنت کو منظم کیا جائے چھوٹے چھوٹے مورچوں میں بیٹھ کر دفاع اسلام اور دفاع اہل سنت کے لیے علماء اکرام اپنی اپنی جگہ پر خدمات انجام دے رہے ہیں وہ صد آفرین کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے لیکن مرکزی قیادت کے بغیر اگر ہم یہ چاہیں کہ مضبوط اغیار دین مخالفین اسلام کا ہم مقابلہ کر سکیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا میری دست بستہ درخواست ہے کہ علماء اکرام بیٹھ کر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھنے کی بجائے بڑے کاموں پر توجہ دیں اور ان مسائل کو بہمی افہام و تفہیم کے ساتھ سلجائیں جہاں کوئی الفاظ کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے وہ کریں آلہ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے جامعہ نمانیہ کو ایک مکتوب میں لکھا کہ اپنی علماء اکرام کو بے توقیر نہ کیا جائے اگر ان کی کوئی کمی نظر آئے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے اور آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو تیہ کر لیا جائے اس کو نشر اور آم نہ کیا جائے اگر وہ بے توقیر ہو گئے تو ممبر رسول پر ان کی بات کو کوئی نہیں سنے گا تو یہی میری سب سے درخواست ہے کہ خدارہ دین کی خدمت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر اور لی وجلہ کریں اور اپنی ذات کی نفی کریں جب آپ اپنی ذات کی نفی کریں گے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کو اولیت دیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم مل کر دین کی بہتر خدمت سر انجام دے سکیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِيُونَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّئِ